الحمدللہ میرے اللہ ذکر پاک دا صدقہ مرحومہ دے درجات بلند فرما کے بی بی پاک دے قدمہ میں جگہ نصیف ادھر پاک دیاں نسلہ میں جاری رکھیں ساڑھیاں نسلہ میں جاری رکھیں خدا بند عالم بحق چہردہ معصومین علیہ السلام تو اسے تمام شرفہ دی شریفہ دے ذکرے چھوئے خلوص بھری شرکت مالک عجر کثیر عطا فرما خالق اکبر جسنو مصطفیٰ جیسا نبی جھک دے جسنو علی جیہ امام جھک دے جسنو حسنین شریفین جھک دے جسنو اے جھک دے جسنو اے سجدہ کر دے تے او مسجود بڑھویں دے مالک دا سڑھے تے عیسیٰ نے کہ اسنو مصطفیٰ جیسا صادق نبی عطا کی تھا صادق امام عطا کی تھا صدیقت القبرہ سین عطا کی حسنین شریفین امامین جیسے جوانہ نے جنت دے سردار عطا کی اے اس کریم دا سڑھے تے کرمیں میں جتنا پڑے ہیں نا کمر سلطان اللہ کھیالے لکھا آلے ہوئے جی جتنا کہ میں پڑے ہیں جتنا کہ میں مطالعہ کیتا ہے میری گڑی ویچھ اللہ الحمدللہ ہوں نے بھی قرآن دیئے ہیں دو تفسیران سنتالی سال پڑ 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 کے نا پھر مدنوں کو نتیجہ دیکھنا چاہیے تھے میں مرزا صاحب اس نتیجے تے پہنچے ہاں کہ اللہ نے اپنی قدرت دا ٹل لا کے ابو طالب دے پتر منوان دی کوشش کی تھی ہے ابو طالب دے پترہ اپنی ساری طاقت لا کے اللہ منوان دی کوشش کی چونکہ اللہ عادلے وہ زبردست سیکھ دے نارے اس نے حق بھی دست دتا تے حق دے مقابلے ویڑا آوے و باطل بھی پتہ لگ ہی جاندہ ہے جیا 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 اے جڑا دن ہے نا اے دن دست ہے کے رات بھی ہے تے رات ہوئے تے دن دی امید بھی تے بلکل واضح واضح ہے تو انہوں تو پتہ لگ گیا نجف علیہ ہو رہے تے شام علیہ ہو رہے جی 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 ارسان اللہ بھی صوفیانیاں کل نہیں لیا اولاد حضرت عمران نے کلو اللہ لیا اس واسطے ساڑا عقیدہ توحید کمزور نہیں نا ساڑھے مسلمان بھائیاں نے اللہ دے وجود نو بھی لکھیا کتابہ میں دیں گا اللہ میں کرنا پہ پہ ماشرہ دن اللہ کرسی تے باسی کرسی وچ باسی جیڑا کرسی وچ آجاوے و بار نہیں ہوں دا تے جیڑا حرجات ناوے و اللہ اللہ متکبر ہے توحید پڑھا نہیں ہوں دی مولا علیہ فرمایا کہ توحید ہم سے پوچھو کہ اللہ کیا ہے تم تو اللہ کے اسم سے واقف نہیں تمہیں اللہ کی ذات کا کیسا بچا جاتا ہے حضرت جوش ملی عبادی شاعر انقلاب اونا تے بھی بھائی جان سوال ہویا سو بچے آؤ لوگ نکہ ہے بچے بڑے کوئی بچے آئی تو آجندہ کوئی تو آجندہ ہے توڑے جو بچے ہیں انتے جیڑے بندے نو بول دیو جاتکان تے سام بولا میں انتوں نے مجلس سنا مکت وڑے بچے سام بھا حضرت جوش ملی عبادی تے سوال ہویا کمر سلطان توں داد دن در رہی پیرزہ بسگر شاہ جی حضرت جوش ملی عبادی اونا تے سوال ہویا ابھی اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے اونا کیا حسین کا سجدہ ازی بڑے نمازیاں اپنے دلو نماز پر نمازتے بھی اسی پکھاوے نے ابھی کتے پکھا عوضے تھلے پڑی پتہ ہے امام حسین نے سجدہ کتے دیتا ہے ایک پاس حضرت عباس دی لاشائی ایک پاس علی اکبر دی لاشائی ادا مطلب اکبر تے باستی لاشتے درمیان بیہ کے بھی حسین اللہ نہیں بھولیا بیٹھ جو کے ٹر گئے اس اللہ اکبر کی کبریائی کے لیے حسین نے شبیع پیمبر جیسا بیٹا علی اکبر دیا ہے سانوی اللہ یاد ہونا چاہیے دیکھ نہیں اوہ بچیاں کمیز لوں پر کھانا ہے یا پیچھے ٹر جاں تو یا بوں ٹھیک کر کے انہا بچیاں نو مستقبل دے یہ عزدہ دار نو عدب پہلا کرینا ہے محبت کے تو سی جیسے آپ پیشاں باندے مرسان جاتا کی تُساں دیڑے ہیں اللہ دیکھنا ہے وہ ایدہ کریں ہلدہ پھی ہلدی شاید اتبادت ہی نہیں ہوں دی پیشاں کار تھوڑا جا میں آتھ لانا دیکھو پھر دیکھ یہ ایتھ پیڑا کر لو جی بات لمبینہ کریے ایک آیتِ قرآنِ مجید ہے چاہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوالذینہ آمنو تقلہا وکونو ما صادقی اے ایمان والو تقوی اختیار کرو ساتھ ہو جاؤ اتنا تُو نہیں پتا ہے بولو تُو سی بولو گے تو تُو اڈی مجلس لگ جائے گی میں اگے پہ بولنا میری لگی پہ میں اس چکر کی مرزا صاحب کو نہیں ہوں میں ایک سنیہ تُنہوں دنے ہیں اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو ایمان والو سے مراد ہے اللہ فرما رہا ہے اے علی والو تقوی اختیار کرو یعنی نیکی اختیار کرو ہر کائنات کی نیکی تقوی کی علامت ہے جو تقوی اختیار کرے گا وہ متقی بن جائے گا جب وہ تقوی کی بنیاد پہ متقی بن جائے گا تو پھر اس کا علی امام ہوگا علی امام علی امام المتقید علی نیکی کرنے والوں کے امام ہے مندہ یا مسیطی علبے یا مجلس سے چلبے مندہ آکھے لبا بھی میں کتیاں دی بیڑی توتے علی میرا امام بھی ہوگئے بیٹھے ہوکے ٹور گئے بہرحال انسان نو اپنے آپ نو خود اتصابی دے عمل چون تسی میں اندرس تو سارے برادری میری بیٹھی ہو او بھائی اور تکو خدا دانائے او ظلفان عبیرہ اے دو تک ہاں تسا علی علیہ السلام نو پیر بنایا ہے بنایا تی اللہ ہے نو تسا چون کے بنایا ہے نو بہ پیر سوادی ہو بے سچا ہو بے سچا ہو بے ساڑی نظر جبی ٹھیک ہو بے تی اللہ دی نظر جبی یعنی اللہ علی تو ساں امام بڑا ہے نو مردہ ذات چنگا سمجھ کے صادق سمجھ کے تو انو پیر چنگا چاہی دیا کیا پیر نو علی نو مرید سوادی نہیں چاہی دیا تو لہذا بندے نو اچھا ہونا چاہی دا ہے سچا ہونا چاہی دا ہے یہ بندہ کئی بندے دیاری جھوٹ بول دیں اللہ مافی کی تے اللہ مافی کی تے خدا گواہ جو میرے ستمی امام کو او بچے دا دھیان کو نہیں جی وہ پکھیں دے جکر جبے پکھا میرا پتر نامی گلے میں ولاہ تیلی دا پکھا گلان لکھو میرے ستمی امام سے پوچھا گیا مولا کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں گناہ نہ کروں مولا فرمائے ایک جھوٹ شڑ دے یہ میں انسان دے وجود اچھ میدہ ہر بیماری دا مرکز ہے انجھے گناہ دا سباب جھوٹ ہے اچھا جیڑا دو ترہ واری جھوٹ ہیں دی بوتی کار لندن دیاری وہ دے سامنے ہاں کرنے جھوٹ ہے تے اللہ دی پہتا ہے تقریبا لانت وہ تقریبا نویج پا کے لانت نو ہلکا فلکا کرنا چاہتا ہے حالانکہ جھوٹے ہاں تے اللہ دی میں نے ایک مندہ پہ کہے جھوٹے کار لندن میں کہے جیڑے سچے ہیں دے مقابلے چاہے وہ سے کہا سچے کار لندن میں کہے جیڑے مبالے بچے اللہ دی ضرورت ہونے کے آئے کہے جیو کتنے ہیں میں کہے جیو پانچ نو میں کہے جیڑے اللہ تے نبی دی نظری سچے نو پانچ نو او نا دے مقابلے جیڑا بھی آوے او دے تلانت بھامے گوڑی جیو بھی تے بھامے اے علی والو ہو تقوی اختیار کرو تے سنگ ہو جاؤ سچے ہیں اے مگل سمجھا کے قصیدہ میں واللہ بللہ سمجھا میں خواب اچھ لکھے ہیں تو مولا لکھوا ہے اردو چے بڑا کلاسیکل قصیدہ تو انہوں نے سنانا ہے اچھے میرے مدہ میں نے کمر سلطان میرا بیلی ہے اے دی مجلس میں جاندہ اس آب میں انڈاک شڑی ہے شاہ جی مکو ہے میں کہ مکی تو میں کی جانا ہے اچھا میرے یہ حادری ہوگی نہیں ان کمر سلطان یا باوی اسگر شاہری یا مرزا صاحب میں وہاں کھن بے شاہ جی قصیدہ سناؤ نہیں چلو جڑا بھی ہے وہاں کھن بے قصیدہ باوی سناؤ قصیدہ تو میں تان سنانا ہے جب میں انہوں نے انڈا ہوئے تھے جو ندیم ہے غلام باسا اے حیدری اے سوزی یہ میں انہوں رکھو ہے نہیں انہوں نے میرا قصیدہ بھائی جی سنانا تھے میں تان ہے جب میں انہوں دا ہوئے تھے یہ دا مطلب بھی میرے نار جیدہ تقاضہ کر رہے گی انہوں پتا ہے بھی اس قصیدہ انہوں دا ہے اللہ جی پہا فرمادہ ہے بھی سچیاں دے سانگ ہو جاؤ یہ دا مطلب بھی اللہ سچے بنائے تھے ہیں دیکھو اللہ جی سچے بنائے لوں سان بنان دی کے لی لوڑے یہ دا مطلب جب ہم بنائیں گے تو اپنے جیسے ہوں گے جو اللہ بنائے گا وہ ہی سچے ہوں گے دو کام کرنے دی کمر سلطان ایک بندہ بناوے ایک بنا کے منہ آپ ہی منے بناائے اللہ نے مانتو ہوں لے یہ دا مطلب ہے سچے مننے بنانے بولو نا سچے بنانے اسح کی کرنا سچے ہیں نو مننے تھی انہوں دے ساتھ ہو جانا یعنی معیت شادقین حکم خدا ہے او بچے دو ہو رہا گئے یہ ایتی پہ جاؤ بچہ پہ ویدہ جا پی ڈی کے ڈی ساری پی ڈی مہم کھوٹ یہ او بال ہے میرا پتر پیشا ان البال او پیشا پیشا بال ہو بچے پیشا بال ہو لاؤ جناب اندسی ہے بھی اللہ دی نظری سچے جیرے تُسی نو پہ بول دے تو ہن کی وجہ کی ہے بیمار ہو بندہ سگرٹ واسطے بول لیتی ہے سچیاں واسطے نہ بول لے جنیائی کے لیے اللہ نو پتا زی ساڑی فطرت دا کیونکہ ساڑی فطرت دا خالق اللہ بھئے بڑے کوڑے نے نہ پڑے بنانے اس واسطے اللہ نے او سچے جناتے سانگھوڑا ہے او مبالے ویچ بھی کھائے بیڑو بنائے لو پھر اے بچہ آگیا جی اے بیکھو بیکھو آج ساری مجلس میرا کے علم ہیں بچے ہیں تے پڑی چلو بچے ہیں دا لفظ اللہ فرمایا میرا حبیب میں لوڑ پہ گی سچے بچے لے کے آجا فَقُلْتَ عَلُونَدُ عَبْنَانَا وَعَبْنَاكُمْ وَنِسَعْنَا 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 وَانْفُسَنَا وَانْفُسَعْنَا وَانْفُسَعْنَاكُمْ سُمَّا نَبْتَحِلْفَنَا جَعَلْلَّانَتَ اللَّهِ لَا الْقَاذِبِينَ نَعْرَائِينَ اللہ فرمایا میرا حبیبِ عیسائی نوں پہ مندے مناظرے کیتے نہیں خطابات کیتے نہیں قرآن بڑا پڑے انہیں بیس نہ کر سچے لیا مدینہ بھریا پہ ہی سچے لیا ہون ٹکا میں سچے نرے صدیق نہیں چاہی دے صادقین چاہی دے صدیق دا مانا ہو رہے صادق دا مانا سچے بچے لیا یہ واقعہ کیڑی ہجری دائی جی کبلا تسی دوسر یہ واقعہ کیڑی ہجری چھو ہے دس ہجری اے میں ہونوی قرآن دی تفصیر پہ پڑھنا یہ واقعہ ہویا ہے دس سن دے پھئے ہو دس ہجری پاک نبی دی ظاہری زندگی دا آخری ہون بولک پاک نبی دی زندگی دا آخری ظاہری زندگی دا آخری سال اللہ فرمایا میرا حبیب اے جڑے عیسائی نہیں نا اے پٹڑی ہو گئے نہیں لے اے میرے نبی عیسائن میرا پتر پیادنی تو میں ہوں لام یالید و لام یولاد سچے لیا سچے بچے لاؤ جی کبلا تسی بزرگ نظر آگے تسی تمہیں آنیا تریٹھ سال میری عمر ہے اللہ فرمایا میرا حبیب سچے بچے لیا ہون میں ندر سو نبی کورتے بچے ہی کوئی نہیں خدا نہ خواستہ اللہ اپنے نبینا مذاق کر رہے ہیں کہ بچے لے لیں میرے اللہ جیڑے نبینا بچے دیتے نہیں ہوتے واپس لے لیں اللہ عجب نہیں کہ اللہ فرمایا شماری چوکہ کارا نہ پاؤ میں اپنے نبینا پیانا جا کے علی کو مانگلہ پٹڑا اے جتے ذرا نبیاں دے کردار ساڑھے واسطے مشعل ران لاؤ سیانے بندے بیٹھی میرے نظرہ بولے آئے پاک نبی نو مبالے وچ لے جان واسطے سچے بچے علی کو منگل کے نہیں یا علی میں نو بچے دے میرے تو اللہ واپس لے لیں میں پتران دی لوڑے اللہ پیاد ہے پتر لے دینا ہے پتر فرمایا حسن حسین نہیں جا پاک نبی نے نصر توں بول پاک نبی نے علی کو بچے منگے منگے تو سی بول دینوں پہ لاؤ جی باب ڈیڑے تو سی میری مدد کرو پاک نبی نے علی کو بچے پتر منگے یہ دا مطلب علی کو پتر منگنا سنت رسول ہے پاک علی نے پاک نبی نو پتر دیتے بولو پتر بھی عام نہیں حسن تے حسین جیسے پتر جاٹ بیٹھے گال سے آنی سنو پاک نبی علی کو پتر منگے اوہ حسن تے حسین جاہ دین دا ہے تو تمہیں مگیت رامت گامے جاہ بھی نہیں دین دا مانگتا سہین آرہا ہے سچے بچے لیا سچیاں مستوراں لیا سچیاں بیبیاں کھلی چھٹی جمادہ سی گئے جتنیاں سچیاں بچیاں لبدیاں نہیں آئے جتنے اپنے جے لبدینی انفوسنا وانفوسا کم نفس کا میسہ مانا کی جس کا نفس اس جیسا میرا حبیب اپنے جے پہ ایک مولوی سنات لکھئے بلات نہیں بندی اتھے انہوں دی وزیر آباد کبر انہوں نے لکھے ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں میں کہا اگر فرق نہیں ہے چاروں میں کیوں بول علی کا بالا ہے اے ظالم دنیا بھول نہ جا انصاف بھی ہونے والا ہے جو محمد کو اٹھائیں وہ رضی اللہ ہوتے ہیں جنہیں محمد اٹھائے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں رضی اللہ اور ہوتے ہیں علیہ السلام اور ہوتے ہیں محمد کو اٹھانا شاہ جی مبالے ویچھ لوڑ آئی اللہ لوں سچے آئی تے پاک نبی نو اجڑا مدینہ ویچھ گھر سی مولا علی دا اے مولا علی ملکیت نہیں سی اے وراست آئی وراست وہ ہوتی ہے جو باپ کی طرف سے ملے ملکیت وہ ہوتی جو بندہ خود خرید دے جیڑا مدینہ بچے گھر سی مولا علی دا ہو حویلی ابو طالب دی آئی یہ دا مطلب جیڑی حویلی بوقت ضرورت اللہ دی ضرورت پوری کرے اس حویلی کے مالک کو حضرت عمران کہتے ہیں پاک نبی سچے پتر سچیاں بیٹیاں سچے نفوس لینے کے لیے کسی دروازے پہ نہیں جانا پہ آئے کبو طالب کے بودے آئے دے سارے سچے پانج سچے حویلی کلی بردار کعبہ مربی رسول ابو آئیمہ نکاح خان رسول حضرت عمران اترے جیڑا بی مجلس آوے آوے آب آتے ہوندہ ہی آئے لیکن بچے انہوں امی کو راپ پڑا ہو جیڑا مجلس سوچ بندہ بچے سامی رکھے ہو دا بسے پا بچے آرام نرب پانچ ہستیاں نکلیاں اے دو میرے لوگ کو کسیدہ میں نہیں پتا تُسا کمیں سننے میں اپنی موج نہ پڑھ لیں بیٹا سنو پانچ ہستیاں جنہیں کہتے ہیں انوار خمسہ پانچ نور توحید کی ضرورت بن کے جب مبالے میں تشریف لائے تے پادری نے پوچھے اپنی قوم کو لوگ کتنے پہن دے نہ وہ تھوڑے اسے بے شمار تا نہیں نا اسے چار دستے پنجبی کو ہستی نظر اس بچے انوا کہ نار جڑی آن سنو دا اسگر شاہ جی تاریخ بائے ابرو ایک لفظ دے ابرو لفظ جڑا مانا ہو رہے ابرو ایس جگہ نقی دے ابرو نہیں ابرو ابرو عزت مانے بے چوندہ ابرو اس پادری نا باوا اے اے لمکے آنے آنج کر کے اٹھا کے انوار خمسہ کو پادری نے ایک دفعہ دیکھا پھر نہیں دیکھا سر جکا لیا اکھی بند کر لیا اے نہ دوں ہتھا نار قوم جھک جاؤ ان کے آگے مناظرہ مبالہ نہیں کرنا جو کچھ ہے انہی کا دیا ہوا ہے ان کو دو اور معافی طلب کر مبالہ مبالہ قوم اتنی صعوبت برداشت کر کے کافی دنا تو سفر نجران نہ کر کہ مرزا صاحب تکلیف ہم پر دے سے چونین قوم جذباتی ہوگئی پادری نہ انہا کہ پادری صاحب اتنا پہنڈا کرائی کہ مناظرے کی تینی تقریر کی تینی بکھے تسے ڈگدے ڈھاندے اپنے آتے ہونے ایک نظر بکھ کے پہنے میں مبالہ نہیں کرنا ایک کون نو وہ سکین انہوں کون آخی بندہ کون ہی ہو جان بھولتا کیا بھی میں نہیں جانتا ان کی حقیقت بتانی ہو تو پھر خدا ہو نہ پڑے تیرا جو سر جھک گیا انہا ہستی کمر سلطان کون باکہ پادری نو بھئی تو ایک نظر بیک ہے تو سر جھکا لے تو پہنے مبالہ نہیں کرنا یہ مطلب کج نا کوئی تو جان نا یہ نا ہستی دی ایک دفعہ زیارت کرن تو بعد تن اپنی ہار تسلیم کر لئیے تو پھر جتنا جان نا نا دس پادری مطوحید کے راز دار جتے اے بچہ نمائن نجف نالوندہ اس نمائن اے چکے ہے نا اتہ دا کی لو کے دنائیں مچھر خادی لیکن میں مچھر خود بچا کے انہوں دس نہ جتے سکتا ہوئے ہوتے چھوڑنا ہے وہ تو ہید کے راز دار رہے ہیں وہ تو ہید کے راز دار رہے ہیں وہ تو ہید کی راز دار پادری اپنی کون پہ دست رہے ہیں مطوحید کے راز دار ہے ساڑھے تے اوہی بندے بیش کردے جڑے گھرے آنے ناڑ کھتی نہیں بولے ساڑھے ناڑ ناڑ بولنے وہ تو ہید مطوحید پادری اپنی قوم پنجتر پاک دست عارف کر آرہے ہیں مطوحید 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 ہے اے جڑی مجلس اے دے بچ نواز شریف آنے کوئی نہیں آنے جس نہ آنے ہوئے وہ یک جم آ جاوے بندے حیران تے ہو دے نا عیسائی اپنی قوم پہنی تل پاک دا طرف کچھ اس طرح کرا رہے ہیں ہاں جہاں ایک صدیق بنا گیا ہے جہاں ایک صدیق بنا گیا ہے زمین آسماء کو سجا گیا ہے زمین آسماء آجو سجا آجا آجا ہے جنت کے مالک ہے جنت کے مالک ہے جنت کے باسی خدا جان کیسے یہاں آر ہے آر 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 اے جنت کے مالک اے جنت کے باسی خدا جانے کیسے یہاں آ آگئے ہیں اے جل اشیر دچ میں دو کافی استعمال کی تن پھر پادری کلو قوم پچھا انا حسنی ادا مزید تعرف کرا پادری اپنی قوم نو دو اڑی پی رہ دا تعرف کرا کی دا پہ ہاں یہ نور خدا سے مزید ہوئے ہے یہ نور میری قوم سہل پسندی دے سوکھا سوکھا پڑھو سوکھا سوکھا ایک سیدھے ایسی لاکھ کھا لیا نسوڑا یہ دیا دارہ یا ان کی سوکھا لاؤ بھئی بادری قوم نو کی پیاد ہے ہاں یہ دون خدا سے مو یا ہوئے ہے ہدایت کی خاطر مو یا ہوئے ہے ہدایت کی خاطر مو یا ہوئے ہے انہیں اپنے جیسا انہیں اپنے جیسا نہ ہر جد سمجھے نہ یہ توحید کرنے آیا آیا سمجھے ہر جسا نو آیا ہر جسا ہر جسا ہر جسا نو ہر جسا نو نو ہر جسا نو نظر کوئی نہیں سکیانتے نظر کوئی نہیں دے کیا نظر کیڑی زاخری Leon muchís ei فیصلے کر دے پھر دے نظر کیordinate علاوی شواللہ علوں فظکر فظیر کردے کیا نظر ہر بندہ جیڑا بزرگے جیدے بچے انتے جیدے بچے مئیلے سی چاؤں دین انہوں گھار بیکے ڈس یا کہرو کا سیدھا کی میں سنی دہے بچے آجا پکھاوے جیتے بانے ہوتے بہ جا نظر کوئی یہ سمندے نو ساری زندگی اپنی تبری سمجھے چناوے او سنوالی سمنھ اس کی میں آوے گا نظر کوئی نہیں تکا نظر نظر پل یا بارا دے نظر کوئی نہیں تکا نظر نظر پل یا بارا دے نظر کوئی نہیں تکا نظر کوئی کھڑک آیا ہے میرا تو اڈا بھی ہوں دا پیا کیڑا سونا چھوٹا سوٹ با کے چپ کر کے بیٹھے ہو نظر کوئی نہیں تکا نظر نظر پل یا بارا دے نظر یاد رکھیا ہے یاد رکھیا ہے میں حدیثیں کچھ سیدھا ترجمہ کرن لگا اللہ فرما دے ہو بندیا ہو بندیا نو مہینے دھوما دے پیٹ اچھ رہا ہے میں اتھے بھی تیری زبان پلی اتنی ہوند تھی اگلی جملہ میں آنا دنیا تھی آگیا زبان شورا چکھڑ نواز سے نہیں پاکا دے ذکرچ بولا نواز سے ہوں نظر کوئی نہیں تکا نظر نظر کوئی نہیں تکا نظر نظر کوئی نہیں تکا نظر نظر پل یا بارا دے نظر کوئی نہیں تکا نظر میری ذاکری دائنہ نے پتہ رکھنا ہے میری شہادت تو بہت ہے مونے نکھنا پھول پانے نے شماری ہے ایتھے بول دے نہیں مقبر دے پھول پاندے لاو جی تو انہوں شہر سنا ماں سبحانہ ذاکر ہوندہ ہے بابا ذاکر تے اللہ ہے اسی تے ابو طالب دے پتران دے گیت گا کے اپنا اپنا ٹکر صدہ کی تو ہے اے بچہ ایک اور آگے ایتھے ایک ہندہ کی پہاں بابای بابا اللہ زندگی کرے مبالے بچے اندھا دے کر آن اوہ بچے ہوں آن جیڑے پاک نبی دے کندی آتے بہت جاندین آن گھر یڑا بھی نہیں چاہدے ہاں نازارے کو نہیں تکا نازارے نازارے پنی مارا دے نازار اے سپنڈ دا نا کی بھائی جی لاکھا تُسی دیمیدار بندے ہو تُسی گل سمجھ گیا لاکھے دا کوئی مومن لاہوٹ ٹر جائے نوکری چنگی لب جائے تُسی جی کرو گے تو اکھنگے ناڑ رکھے نا جی تُسی چپ کر سنو ندیم مجداد شاہ دیندہ ہے میرے الحمدللہ میرے سوزی بھی شیعہ جی مون جی اے من چیڑ دن سوزی بھی شیعہ ہونے چاہی دن بس سلوات دے ٹیم تے اب ذاکرہ ہزارے سلوات پچھلے چپ کر کے بیٹھے یہ تو پچھلیاں نہیں منا جڑے لاکھے دا کوئی ذمیدار لاکھے دا کوئی بندہ نوکری دے سلسلے نوکری انہوں لاب جاوے لاہور اے بچیاں نوکری چنگی بنا لے گھارا لاکھے دا کوئی مومن اوٹھے پتر دی کرے شادی او کوشش کرے گا کہ کمی شادی با میں لاہورو بے کمی میں لاکھے تو بلاؤں شادی لاہور کمی اچھا کمی ہو سو بلانے ہوں دے نو جدہ کمی ہو نو تے جدہ ویچی محبت علی دی کمی ہو کمی یہ تو بلاؤں گا میں مسئلہ پتر دی شادی کی تھی شماری میرے گھار نو منڈی میں شادی کی تھی تے کمی میں شماریوں بلائیں تے ملائیں تے نو سمجھ نہیں آ دی پئی ہاں مدین شادی آہاں میں منا دی ارشدہ ہونی اصل وطن تو سیڈہ دارشانہ مان گا حسنا م اللہ ارشدہ ہونی مڈین شادی آہاں میں منا دی ارشدہ ہونی ای ہو جائیں کہ frustration بنا دیں گے خدا چمی ستارے پلے بارا دے آئے آئے لُٹی کے ی اپید دی مور خیلی مور خیلی مور خیلی مور خیلی یہ سب عیدہ جبریل نوکرام مسلمان ہوتے آگلائے کے آئے نہیں یہ تھے پاک نبی چھک دا ہاں وہ تو بے ایجادت مسلمان اندر آئے نہیں چلو سارے مومن ہاتھ چاو چاو جی ہاتھ دعا دعا مگیا کر شلہ کوئی ریت سردارہ کو لوگتن نہ چھڑا ہر جاتے ہوئے کے سردارہ ریت کو لوگتن چھڑائے مدینیہ نے سید گیندے مظلوم نے نوکرام مدینہ چھڑائے آئے آسکر شاہ پتہ نہیں بندے کیڑا مسائب سن دیں آہ بچیاں بھائی جاؤ آہ بھالو بچیاں نہیں میں نفس کیا کھا ہوں سخت مسائب میں پڑیاں کدی نہیں نوکرہ دیا دیا شتیاں رہیاں سردارہ دیا دیا رہ دیا 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 د سردارا نیادیاں سردارا نیادیاں سردارا نیادیاں سردارا نیادیاں تو جان دائی ویچ ویہرے دے پینا ہم درن دی لی آدیا نانا کبر کبیرا تیرے شہارت میرا وادی